السلام علیکم جی یہ آپ ورائٹی دیکھ رہے ہیں پاکستانی ملٹی جین کارٹن ورائٹی ہے جس کے اوپر پنک کا کوئی سپریہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی پنک اس کے اوپر کسی قسم کا پنک نے ڈیمیج کیا گیا یہ ہماری ویڈیو ہے سپیشل انڈین کارٹن فارمرز کے لیے کیونکہ انڈیا کے اندر جو ہے نا وہ پنک بال وام کا بہت زیادہ پرابلم ہے اور پچھلے سال بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے تو میں انڈین فارمرز کو پاکستانی ٹرپل جین اور یا اس کو ملٹی جین کارٹن ورائٹی بھی کہتے ہیں یہ میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں ایف ایس تین سو تیتیس ہے یہ پاکستانی ادار ہے ایو بریسارچ فیصلہ باد کی ورائٹی اوورال اس وقت جو ہماری ہے یہ تقریباً تیس سے چالیس ٹینڈے فی پلانٹ جو ہے نا وہ اس کی اوپننگ ہو چکی ہے اور یہ انشاءاللہ جو ہماری اٹھارہ سے بیس یا بائیس من کی اوپننگ ہو چکی ہے اور اوپر ابھی کارٹن بہت اچھی چال رہی ہے یہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں اوپر ابھی بہت اچھی چال رہی ہے تو یہ جو ہماری ارلی کارٹن ہے پاکستان کے اندر یہ چالیس من پچاس من پچپن من فی اکڑ تقریباً نکل جاتی ہے جو کہ ارلی لگائی جاتی ہے اور اس زمین میں گندم یا کوئی اور فصل نہیں لگائی جاتی اور سیزنل کے اندر بھی یہ ورائٹیاں لگتی ہیں سرسو کے بعد ویڈ کے بعد بھی یہ ورائٹیاں لگتی ہیں جس میں کہ یہ پچیس سے پینتیس من فی اکڑ تک پیداور دے جاتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ اوپننگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی برائٹ ہے کتنی زبردست اوپننگ ہے اور کوئی پینک کی وجہ سے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے ماشاءاللہ انتہائی ساف ستری وائٹ پھوٹی ہے اس کی یہ دیکھیں اور یہ ساری اوپن ہو چکی ہے اس وقت پیکنگ کے اوپر آ چکی ہے ابھی ہم اس کی پیکنگ دوسری سائیڈ سے اس کی پیکنگ ہو رہی ہے اس سائیڈ سے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں تیس سے چالیس پچاس ٹینڈے فی پلانٹ جو ہے نا اس کے وہ اوپن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی تو کسی قسم کا پینک کا مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر جو کہ انڈیا کے اندر پرابلم ہے صرف آپ سیڈ چینج کریں کسی بھی طرح اگر آپ پاکستانی ملٹی جین یا پاکستانی ٹرپل جین ورائٹی کا سیڈ انڈیا کے اندر لگائیں تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پینک کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی جو کہ اس کے اوپر اور بہت سارے مسائل ہیں جیسے کہ فنگرز کے پاکستان میں اس طرح کافی سارا مسائل آیاں پودے سوک جاتے ہیں ٹرمنیٹ ہو جاتی ہے کارٹن جب سے طرح سی بولز بنا دیتی ہے لیکن پینک بول وام جس کو کہ غلابی سنڈی یا لال سنڈی کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے نہ ہی کوئی ایک سنگل ٹینڈہ خراب ہوا ہے تو یہ ویڈیو تھی سپیچل انڈین فارمرز کے لیے ایک ریکویسٹ ہے انڈین فارمرز سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو اپنے دوسرے فارمرز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے جس مسئلے کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سلوشن بہت مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے سیڈ چینج کریں اور اس سیڈ کی ایک اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا بار بار آپ کو سیڈ نہیں لینا پڑے گا صرف ایک دفعہ آپ لیں گے تین چار سال یہ گھر کا ہی سیڈ آپ بنا سکتے ہیں ہمارے پاس یہ دوسرے سال میں ہے ہم نے پچھلے سال لیا تھا تو یہ اپنا ہی سیڈ ہم نے یہ لگایا ہوئا ہے خود ہی جینن کر کے آپ اس کو تین چار سال لگا سکتے ہیں یہ ہائیبریڈ نہیں ہے کہ آپ کو بار بار لینا پڑے گا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک یار ضرور کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ